اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے پھر تین مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ کافرون یعنی کل یا یوال کافرون پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ سورہ اکھلانس یعنی کل ہو اللہ احد پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو سورہ فلک ایک مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کل آوز ویرپ فلک آپ کو پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ سورہ ناس پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ نے الحمد و شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو علف لا آمیم کی صورت آپ کو پڑھنی ہے پھر یہ کہیں ہے اللہ جو قرآن کریم کی چند آیتیں چند صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اگر کوئی گلتی ہو تو تو اپنے پیارے حبیب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو معاف فرما جو کھانا وغیرہ رکھا ہوا ہے جو آیتیں صورتیں پڑھی ہیں ان کا سواب سب سے پہلے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما تمام انبی اکرام شہدہ اکرام شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما اجواج متحرات اہل بیت تمام قولے اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرد عورت جوان بوڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما یا اللہ پروڑ دگار علم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی افضلت فرما تمام مسلمانوں کے مشکلیں مسئبتوں کو دور فرما آمین سم آمین اس طرح سے آپ کو دعائیں مانگنی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کامیاب کریں سب کی روزی میں برکت دعا کریں آمین سم آمین جدے جدے کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ جانا کیا پتا کس بھائی کی جبا سے نکلا آمین اللہ پاک کے بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے ساتھ کے تمام مسلمانوں کی مقفرت ہو جائے آمین سم آمین